اسلام علیکم پیشے خدمت ہے پوریسرار کہانی گار والے نوے میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتے ہوئے پچاس ٹن وزنی دیو ہیکل انجن اور بھوگیوں کو فولاد کا جو رشتہ زمین سے باندے ہوئے تھا وہ ٹوٹ گیا پئیوں نے دل ہلا دینے والی چیخ ماری مگر بہت دیر ہو جکی تھی بریک لگانے سے بھی گاڑی رک نہ سکی اور ٹوٹی ہوئی پٹری سے اچھل کر دھر دھڑاتی ہوئی ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے سے جاٹ کرائی دشت کے سناٹے پر ایک لرزہ خیز دھماکے کا عذاب نازل ہوا اور میلوں تک اس کی بازگاشت کے کوڑے برسنے لگی زمین جیسے ہل کر رہ گئی ایک کے بعد دوسری پھر تیسری اور چوتھی بوگی انجن پر دھیر ہوتی گئی پھر خاموشی چھا گئی یونین پیسفک کی گاڑی دھات کے مرتے ہوئے فرید کی طرح مڑی تڑی سہرا کے فرش پر پڑی تھی دو گھنٹے بعد گرمی میں ہامتا ہوئے ایک ٹرک آہستہ آہستہ ریگستانی ڈھلوان پر اترنے لگا جلسے ہوئے پہاڑ کی تنہا کگر تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ سڑک رہی تھی اس لیے ٹرک اور اس کے پیچھے آنے والی ایک چھوٹی سیڈان کار بڑی احتیاط سے چل رہے تھے اوپر پہنچ کر ٹرک نے کار کو آگے نکل جانے کا اشارہ کیا اور خود بھائیں ہاتھ پر رک گیا کار بھی کوئی سو قدم چل کر رک گئی پھر یہ ٹرک الٹا چلتا ہوا آہستہ آہستہ پہاڑ کی امودی چٹان سے جا لگا جہاں ایک گار کا محراب نومہ دروازہ تھا ٹرک سے دو آدمی اتر آئے کار سے بھی دو آدمی اترے یہ چاروں بے داغ سفید ڈانگریاں پہنے ہوئے تھے چاروں ٹرک کے اکب میں جا کھڑے ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی زبردست مارکے کے بعد جرنیلوں کا خاموش اجلا سو رہا ہو چار تھا کہ ماندے پسینے میں شرابور مگر فتح مند جرنل اپنے نقصانات اور کامرانیوں کا حساب لگانے جمع ہوئے ہو بات کچھ ایسی ہی تھی ان چاروں نے جس کاروائی کو تکمیل تک پہنچایا تھا اس میں انہیں زبردست کامیابی نصیب ہوئی ابتدا میں جن اندیشوں نے سار اُبھارا ہوگا وہ اب بھولی بسری یادوں کی طرح لگ رہے تھے ہر بات ان کی توقعات کے مطابق ہوئی کیونکہ بیس کروڑ روپے کی مالیت کا سونا انٹوں کی صورت میں اس وقت ٹرک میں سلیکے سے سجا ہوا تھا ان چاروں میں سے پہلا ذہین آنکھوالا شخص ہلیے سے یونیورسٹی کا پروفیسر لگتا تھا اس کا نام وادیل تھا ڈاکٹر وادیل کیمسٹی اور فیزکس کا پی اچ ڈی اور زہریلی گیسوں کا ماہر تھا اس نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اٹھا کر فتح کا اشارہ کیا دوسرا جھکے ہوئے کندوں اور زرد چہرے والا شخص آرنی پیشے کے اعتبار سے مکینیکل انجینئر تھا یہ بھی اپنے کام میں تاک تھا پھر ہر قسم کی مشین بنا اور چلا سکتا تھا اور مرمت کر سکتا تھا ماہر سرجنوں کی طرح وہ اپنی لمبی لمبی انگلیاں بڑھا کر مشین کی نبز پر ہاتھ رکھ دیتا اور محبت سے اسے تھپکتا تو گیر پیس لینڈر اور لیور سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح اس کے اشاروں پر ناجنے لگتے انجینئر آرنی کے قریب بروکس کھڑا تھا بروکس آتش گیر مادوں کے بارے میں جتنا جانتا تھا روئے زمین پر شاید ہی کوئی دوسرا آدمی اتنا جانتا ہوگا ایک بار کسی نے کہا تھا آخری آدمی ڈی کروز توڑ پور کا استاد تھا کسی بھی شے کو کانٹ چھانٹ کر اپنے مطلب کی چیز تیار کرنے میں اسے عبور حاصل تھا اور اس کا ایمان تھا کہ دنیا کی ہر چیز دھماکے سے اڑائی جا سکتی ہے دو گھنٹے قبل ان چار آدمیوں نے اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کے اشتراک سے ناقابل یقین حد تک درست حساب لگا کر اور سائنسی طریقہ کھار کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ جرم کیا کہ جرائم کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی توڑ پور کے ماہر ڈی کروز نے آتشگیر مادے ٹی این ٹی کے ایک ایک پاؤنڈ کے پانچ ٹکڑے پٹھری پر رکھ کر پٹھری اڑا دی انجینئر آرنی نے درجنوں موٹر گاڑیوں سے پرزا پرزا لے کر اس بیشناکت ٹرک اور کار کو تنہ تنہہ اس طرح اسیمبل کیا تھا کہ اصل گاڑیوں سے ان کا تعلق معلوم کرنا ممکن نہیں تھا اسی جات کی تھی جس سے تیرہ منٹ کے اندر گاڑی کا ہر مسافر سو گیا بیچارہ انجین ڈرائیور اور اس کا نائب تو ہمیشہ کی نیند سو گئے اس کے بعد ان چاروں آدمیوں نے بجلے کسی تیزی سے ایک بوگی میں داخل ہو کر لوہے کے وہ مکفل صندوق اتار لیے جن میں سونے کی انٹے بند تھی دی کروز کی صلاحیتیں پھر بروے کار آئیں اور صندوقوں کے کفل توڑ کر تمام سونا ٹرک میں منتقل کر دیا گیا یہ کس کماش کے لوگ تھے اس کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ ان چاروں کو ہلاک ہونے والے انجین ڈرائیوروں اور بیس کے قریب زخمی مسافروں کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں تھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے انہوں نے قتل کیے اور اپنے پیچھے زخمیوں کو تڑپتا سی سکتا چھوڑائے نوجوان ڈی کروز اب ٹرک پر چڑ گیا سونے کے دھیر کو سرکا کر ٹرک کے پچھلے حصے میں لانے لگا دوسری ایٹ اٹھا کر بڑے چاؤ سے اس پر ہاتھ پھیر اور بولا سونا ہمارا اپنا سونا جسے ہم نے ابھی تک خرج نہیں کیا نوجوان ڈی کروز گردن ہلا کر بولا ہوں بیس کروڑ روپے کا سونا اور میں ابھی تک سفید زین کی دھانگری پہنے کھڑا ہوں جس کی جیب میں دس ڈالر کا ایک نوٹ اور پچھتر سینٹ کے سکھی ہیں ڈاکٹر وادیل یہ سن کر ہسنے لگا ہاں ڈی کروز یہ تو آج ہے اس سال مگر کل اس نے ٹرک میں پڑے ہوئے سونے کے امبار کی طرف اشارہ کیا کل ہم میں سے ہر ایک کروڑ پتی ہوگا پھر وہ تعریفی انداز میں کہنے لگا ساتھیو ہم نے نہایت مکمل کاروائی کی ہے نہایت مکمل بروکس کچھ یاد کر کے ہسنے لگا اور بولا جس وقت بیچارہ گاڑی کو بریک لگا رہا تھا اس وقت انجن ڈرائیور کی حالت دیکھنے کے قابل تھی آ کر بولا اور کیا قیامت ہی تو آ گئی تھی جب میں پٹری اڑاتا ہوں تو مسٹر ریایت نہیں کرتا بروکس نے حکارت اور تمسکر کے ساتھ اس نوجوان کی طرف دیکھا کیوں نہیں کیوں نہیں تمہیں تو میڈل ملنا چاہیے نفرت سے ڈی کروز کا چہرہ بگڑ گیا اس نے زمین پر تھوکا اور بروکس سے کہنے لگا تمہیں کیا تکلیف ہے مسٹر کیا خیال ہے پٹری اڑانے کا کام کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو ڈاکٹر وارڈیل نے ڈی کروز کو ٹرک کے اندر جانے کا اشارہ کیا کام کرو کام بیکار باتوں سے کیا حاصل ہم لوگ اب تک پروگرام کے مطابق چل رہی ہیں میں چاہتا ہوں آخر تک اسی طرح رہیں چلو ٹرک میں جاؤ انہوں نے ٹرک سے سونے کی انٹیں اتار اتار کر گار میں پہنچانی شروع کر دی گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور دس دس انچ کی چکور انٹوں کا بھوج اب محسوس ہونے لگا بروکس نے آخری انٹھ گار میں پہنچا کر اس ڈھیری پر جما دی جو ایک گڑھے کے پاس لگا دیا گیا تھا گار میں یہ گڑھا انہوں نے کئی دن پہلے کھوڑا آرنی ہاتھ جاڑ کر ڈاکٹر وارڈیل کی طرف مڑا بیس کروڑ روپے ڈاکٹر تم نے جس طرح سوچا تھا اسی طرح ہوا دیکھو نہ کتنی صحیح پلاننگ تھی بوگی بھر سونا بینانے سے گزرتا ہے گاڑی پٹھری سے اتار دی جاتی ہے خواب آور گیس ہمارے سیوہ تمام مسافروں کو گہری نین سلا دیتی ہے اور ہم اپنا کام کر گزرتی ہیں آرنی نے اپنی بیلٹ سے لٹکتا ہوا گیس ماسک اتار پھینکا سب نے اس کی پیروی کی وارڈیل نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھر کلائی کی گھڑی کو دیکھا اچھا حضرات یہ سب مرحلیں تمام ہوئے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ٹرک کو تباہ کر دیا جائے پھر مسٹر آرنی کار پر کوسمو لین چڑھا دیں گے جسے ہماری کار اور کار میں رکھی ہوئی تمام چیزیں ہر طرح سے محفوظ ہو جائیں گی ڈاکٹر وارڈیل اب گار کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا جہاں تابوت جیسے شیشے کے چار صندوق ایک کتار میں رکھے ہوئے تھے وارڈیل نے شیشے کے ایک صندوق کو چھوا اور کہنے لگا گاری کو محفوظ کرنے کے بعد میرے اس ایجاد کا نمبر آتا ہے اس کے تینوں ساتھی پیچھے آکھڑے گئے ڈاکٹر نے سلسلے کلام جاری رکھا حضرات سہرہ سے گزرتی ہوئے ایک ریل گاری پر ڈاکر ڈالنا اور مال اپنے قبضے میں کر لینا الگ بات ہے اور اس مال کو خرچ کرنے کے لیے آزاد رہنا بلکل ہی دوسری بات ڈی کروز جو فطرتاً بے چین تھا زمین پر بیٹھ گیا اس نے الچ کر کہا خرچ کرنا مگر کب واڈیل بولا تو اس کے لہجے میں کچھ تلخی تھی کب ڈی کروز تم کو نہیں معلوم کہ ہم اسے کب خرچ کریں گے میں تو سمجھتا تھا کہ منصوبے کا یہ حصہ خاص طور پر تمہارے ذہن میں واضح ہوگا ڈی کروز اٹھ کر چاروں صندوقوں کے پاس جا کھڑا ہوا اس نے جن نظروں سے ان صندوقوں کو دیکھا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ منصوبے کے اس نامعلوم حصے کو پسند نہیں کرتا پھر وہ کہنے لگا اچھا تو ہم چاروں کچھ اصحابے کاف جیسی چیز بن جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ واڈیل نے اس کی بات کاٹ دی اور روکھے پان سے بھوچا کیا نہیں سمجھتے مسٹر ڈی کروز ڈی کروز نے چبا چبا کر کہا مسٹر بلکہ ڈاکٹر واڈیل میری سمجھ میں یہ سلا دیے جانے والی بات نہیں آئی جی ہاں شیشے کی تابوتوں میں لٹھا کر ہمیں سلا دیا جائے یہ کچھ حلق سے نہیں اترتا میں چاہتا ہوں مجھے یہ معلوم رہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں ڈاکٹر واڈیل مسکرانے لگا آپ کو معلوم تو ہے کہ آپ کہاں ہیں کیا کر چکے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں رہی سلا دینی والی بات تو میں پہلے ہی وضاحت کے ساتھ سب کو بتا چکا ہوں پھر اس نے مڑ کر اپنے باقی ساتھیوں کو مخاطب کیا ساتھیوں پھر سنو ہم چاروں موتل حیات کی کیفیت میں پہنچا دیے جائیں گے یہ ایک طرح کی طویل نیند ہوگی سمجھے ڈی کروز صاحب اور جس وقت ہم اپنی نیند سے جاگیں گے اس وقت اس نے سونے کے امبار کی طرف اشارہ کیا اس وقت ہم اپنے حصے کا سونا لے جا کر خرچ کریں گے اور مزے اڑائیں گے ڈی کروز شیشے کی تابوت سے ہٹ کر ڈاکٹر کے سامنے آکھڑا ہوا یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم لوگ اپنا اپنا حصہ بھی لے لیں اور جس کا جہاں سینگ سوائے نکل جائے بروکس ایک ادم آگے بڑھا اس نے اپنی ڈانگری کی جیب میں ہاتھ لالا ایک کھٹکا ہوا تو سب نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کھلا ہوا چاکو ہے بروکس نے کہا یہ تو تم کہہ رہے ہو ڈی کروز ہم سب نے مل کر جو تیہ کیا تھا وہ یہ نہیں تھا ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ سونا حاصل کر کے یہاں پہنچا دیا جائے گا پھر جو ڈاکٹر وادیل کہیں گے ویسا ہی کیا جائے گا اب تک ڈاکٹر نے جو کچھ کہا ٹھیک اسی طرح ہوا ہے اور کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ریل، سونا، سلا دینی والی گیس سمجھے ہر چیز اسی طرح ہوئی ہے ہم نے بس اتنا ہی تو کیا ہے کہ بہت سے سوتے ہوئے آدمیوں کے درمیان سے گزر کر اس خزانے تک جا پہنچے اور اسے اس طرح اٹھا لائے جیسے اپنا اور اپنے باپ کا مال ہو اور کیا آرنی نے ہاں میں ہاں ملائی یہ تو ٹھیک ہے ڈی کروز بظاہر کھلے ہوئے چاکو سے مروب نہیں ہوا یہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے ہاتھ سے شیشے کا تابوت بچایا کیا تم لوگوں کو بے دستپاہ ہو کر اس مرتبان میں بند ہونا منظور ہے بروکس آہستہ آہستہ ڈی کروز کی طرف سے بڑھنے لگا کھلا ہوا چاکو سے تنہا ہاتھ میں تھا اس نے ویسی ہی آواز میں کہا ہاں ڈی کروز ہمیں منظور ہے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے دونوں کی آنکھوں میں چالنج تھا ایک فیصلہ کن لمحے میں ڈی کروز نے آنکھیں جبکائیں پھر وہ آہستہ سے پیچھے اٹھ گیا اس نے باری باری شیشے کے چاروں صندوقوں کو دیکھا پھر گہری سانس لی اب اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا واڈیل یا نیند کتنی دیر کی ہوگی ہم میں سے ہر ایک جب اندر کا بٹن دبا دے گا اور صندوق میں گیس بھرنا شروع ہو جائے گی اور یہ معتل حیات کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو کتنی دیر آخر ہم کتنی دیر سوت رہیں گے واڈیل نے رسان سے کہا کتنی دیر یہ میں ٹھیک ٹھیک تو نہیں بتا سکتا کہ کتنی دیر بس اندازہ لگا سکتا ہوں اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے جاگنے کے گھنٹے بھر کے اندر باقی تمام لوگ بھی جاگ اٹھیں گے اس نے کتار میں رکھے ہوئے شیشے کے صندوقوں پر نظر ڈالی ویسے میرا اندازہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ سے کوئی ایک سو سال بعد کسی دن اپنی نیند سے جاگیں گے دوستو سو سال بعد ہم اٹھیں گے اور باہر کی دنیا میں نکل کھڑے ہوں گے اور ہم میں سے ہر ایک اس وقت کروڑ پتی ہوگا ڈی کروز کے ہونٹ کپ کپانے لگے بمشکل اس کے موہ سے نکلا سو سال پھر وہ خاموشی سے سب کے ساتھ کام میں مصروف ہو گیا دن کا باقی حصہ انہوں نے سونے کی انٹوں کو گڑھے میں جمانے اور گڑھا پور کرنے میں سرف کیا آتشگیر مادے ٹی این ٹی کا جو ایک ڈکڑا بچ رہا تھا اس کی مدد سے انہوں نے ٹرک کو دباہ کر دیا کار کو گار میں پہنچا کر پہلے اس کو اچھی طرح کو اسمولین سے ڈھک دیا اور اوپر سے ایک ترپال ڈال دی پھر واڈیل نے گار کا فولادی دروازہ بند کر لیا اس دیوہیکل دروازے کو باہر سے اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ چٹان ہی کا حصہ معلوم ہوتا اندر گار میں جا بجا لال ٹھینے رکھی ہوئی تھی جن کی روشنی میں یہ چاروں آدمی خاموش کھڑے ہوئے شیشے کے صندوقوں کو دیکھ رہے تھے واڈیل نے اشارہ کیا اور چاروں اپنے تابوتوں میں داخل ہو گئے پھر ہر ایک نے اپنے اپنے تابوت کا ڈھکن بند کر لیا اور اسے اندر سے مکفل کر لیا اب وہ صرف ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے انہیں ڈاکٹر کی آواز سنائی دی ساتھیوں پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں میں جس جس کا نام پکارتا جاؤں وہ صندوق کی دیوار پر ایک ایک بار کھٹکا کرتا جائے ڈاکٹر نے قدر توقف کے بعد پکارا ڈی کروز نوجوان ڈی کروز نے کامتے ہوئے ہاتھ سے شیشہ بجایا آرنی اس پر آرنی کے تابوت میں ہلکا سا کھٹکا ہوا براؤکس بم ساز براؤکس نے مسکرا کر شیشہ بجایا اور دو انگلیوں سے فوجی سلام کیا لال ٹینوں کی روشنیاں اب دھیمی ہوئی جا رہی تھی تھوڑی دیر میں گار میں مکمل اندھیرہ ہونے والا تھا تبیل اندھیرہ وڈیل کی آواز ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی ساتھیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مرحلہ کس طرح مکمل ہوگا پہلے آپ دائیں جانب ہوا کے ان یک رخ روزنوں کو دیکھیں جو اب بند ہونے والے ہیں آپ نے دیکھ لیا آپ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا کر یہ ہینڈل گھومائیں سرخ رنگ کا تھیر اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ روزن بند اور مکفل ہو گیا اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ دس تک گنتی گنیں گے گنتی ختم ہونے پر بائے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے سر کے اوپر ایک شلف سا بنا ہے یہاں سبز رنگ کا ایک بٹن ہوگا جو ذرا سا سار اٹھانے پر آپ کو نظر آ جائے گا آپ یہ بٹن دبا دیں گے بٹن دبانے پر آپ کو سرسراہت سنائی دے گی یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ صندوق میں گیس بھرنا شروع ہو گئی اب آپ تین بار ہلکی اور ایک بار طویل اور گہری سانس لیں گے اور گنودگی سی محسوس کرنے لگیں گے اس قیفیت کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ آرام سے سانس لیتے رہیے اور ہر طرح کی حرکت موقوف کر دیجئے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ بیسے الٹا گننا شروع کر دیں الٹا گنتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ آٹھ یا نو تک ہی پہنچیں گے کہ مکمل طور پر سو چکے ہوں گے وہاں ڈیل کچھ دیر خاموش رہا انٹر کام پر اس کی آواز دوبارہ سنائی دی اچھا تو ساتھیوں آپ نے ہوا کے روزن بند کر لیے اب دستت گنیے اور سبز بٹن دبا کر گیس کو آزاد کر دیجئے چاروں آدمی خاموشی سے ہونٹ ہلانے لگے دس کی گنتی ختم ہوئی تو بڑی آجتگی سے دودھ یا رنگ کی گیس شیشے کے صندوقوں میں بھرنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ چاروں آدمی گیس کی دھند میں چھپ گئی خدا حافظ دوستو ڈاکٹر کی آواز نین سے بوجل اور میلوں دور سے آتی معلوم ہو رہی تھی شبہ خیر ساتھیوں آپ سے اگلی صدی میں ملاقات ہوگی اگلی صدی میں خدا حافظ اس کے بعد گار میں مکمل خاموشی چھا گئی لال ٹینے آخری بار بھڑک کر بجھ گئی اب ہر شہ ساکت تھی ہر طرف اندھیری کا راج تھا شیشے کے تابوتوں میں چاروں آدمی گار کے سناٹے اور تاریکی سے بینیاز اور وقت سے بینیاز جو نوے میل دور سہرائی موجٹے میں پڑی ہوئی ریل گاڑی کے ملبے پر سے لمحہ لمحہ گزر رہا تھا وقت گزرتا رہا چٹان کے نیچے تباہ شدہ ٹرک کا ڈھانچا زنگ سے بھورا ہو گیا پھر دھات کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر ریت میں ملتے گئے ہوایں چلتی رہی اور سورج ڈوبتا نکلتا رہا پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ شیشے کے پہلے صندوق میں کلک کی آواز کے ساتھ ایک لیور نے حرکت کی اور صندوق کا ڈھکنا آہستہ آہستہ اوپر گھٹنے لگا وادیل نے آنکھیں کھول دی لمحہ بھر کے لئے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا گیا اسے اپنا بدن بھاری اور بے حرکت محسوس ہوا پھر اس نے حمد کی وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے تابوت میں پڑی ہوئی ٹارچ اٹھا لی یہ ٹارچ فولاد اور مینگنیزیم کے ہوا بند خول میں خود وادیل کی ایجاد کردہ خاص طرح کی بیٹریوں سے بنائی گئی تھی اس نے ٹارچ روشن کی تو غار کا بڑا حصہ منور ہو گیا اس کے قریب ہی دو صندوقوں میں آہٹیں سی ہوئیں ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ڈی کروز اور براکس کے تابوت کھلے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ہیں کتار کا آخری تابوت ابھی بند تھا ڈی کروز تابوت سے نکل آیا اپنے ہاتھوں پیروں میں جکڑن سی محسوس ہوئی جب وہ بولا تو اس کی آواز کام پر ہی تھی تھد تیرے کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا پھر اس نے اپنے ہاتھوں پیروں کو چھو کر دیکھا سب چوپٹ ہو گیا دیکھو نہ داڑی بڑی نہ ناکن بڑھے کیوں بے ڈاکٹر افلاتون تو نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا پھر اب یہ کیا ہوا کیا ہوئی تیری سکیم وارڈیل آہستہ سے بولا میری سکیم ناکام نہیں ہو سکتی سب کچھ ٹھیک ہوا ہے ہم اکیس فیصادی میں ہیں بکواس بند کر ڈی کروز ابھی تک اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے جا رہا تھا وارڈیل نے اس پر ٹورج کی روشنی ڈالی میں نے شاید بتایا نہیں کہ موتل حیات میں بدن کا تمام فیل رکھ جاتا ہے اس دوران میں نہ داڑی بڑھنی چاہیے تھی نہ ناکن میں کہہ رہا ہوں ڈی کروز میری ایجاد ناکام نہیں ہو سکتی وارڈیل گار کی دیواروں کو ٹٹولتا ہوا پڑھ رہا چٹانوں کے درمیان اسے کہیں ایک لیور نصب کیا ہوا ملا اس نے پوری قوت سے اس لیور کو کھینچا زنگالود زنجیروں کی آواز سنائی دی اور زبردست گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ گار کا فولادی دروازہ سے رکنا شروع ہو گیا سورج کی تیز روشنی گار میں دار آئی جس کی چکا چوند سے تینوں آدمیوں کے آنکھیں بند ہو گئیں خاصی دیر بعد ان کے آنکھیں روشنی کی آدھی ہوئیں تو ڈی کروز باہر نکل کر چٹان کی کگر پر جا کھڑا ہوا اور دور افق پر نظریں گارتا ہوا بولا دیکھو وہ رہی تمہاری خدای خوار سڑک ابے سب ویسے کا ویسے ہی ہے ذرا بھی تو تبدیل نہیں ہوئی اس نے تیزی سے گھوم کر ڈاکٹر وارڈیل کو گریبان سے پکڑ لیا خوب چکر دیا کہتا تھا اگلی صدی میں اٹھیں گے گھنٹے ڈیر گھنٹے بعد ہی آنکھ کھل گئی دنیا بھر کی پولیس ہم لوگوں کی تلاش میں ہوگی خوب شوبدہ دکھا رہا ہے خبیش کہیں کا وارڈیل نے غصے کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا آرنی کہاں ہے ہم آرنی کو تو بھولی گئے تینوں دورتے ہوئے آرنی کے تابوت کے پاس مہنچے وارڈیل پہلا آدمی تھا جس نے وہ منظر دیکھا اس نے نیچے پڑا ہوا پتھر اٹھا لیا پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا پھر اس نے گردن اٹھا کر گار کی چھت کو دیکھا جہاں سے یہ پتھر ٹوٹ کر گرہ ہوگا پتھر گرنے سے تابوت کا شیشے کا ڈھکنا ٹوٹ گیا تھا آرنی بیچارا وارڈیل نے آہستہ سے کہا اور تابوت میں پڑے ہوئے انسانی دھانچے کو دیکھ کر تاثف سے سر ہلانے لگا آرنی کے صندوق کا شیشہ ٹوٹ گیا اور تمام گیس باہر نکل گئی وہ ڈی کروز کی طرف مڑا کچھ سمجھے تم آرنی نے مر کر میرے حق میں دلیل فرام کر دی ہے براکس اور ڈی کروز تابوت میں پڑے ہوئے صفیاد پنجر کو خاموشی سے گھورے جا رہے تھے بل آخر ڈی کروز بولا ڈاکٹر اس حالت کو پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا وارڈیل بولا ایک سال یا ایک سو سال مگر امکان اس بات کہے کہ اب ہم اککیسویں صدی میں ہیں وہ تینوں باہر آگئے ڈی کروز کو بڑی اجلت تھی وہ پوچھنے لگا بتاؤ آپ کیا کریں میرا خیال ہے گاڑی میں سونا بھر کے نکل چلیں اور جو پہلی آبادی نظر آئی وہاں لے جا کر یا تو اسے پگھلا لیں یا ٹکڑے ٹکڑے کر لیں ٹھیک ہے ڈاکٹر نے ڈی کروز کو ایسے دیکھا جیسے وہ کسی کیچوے کو دیکھ رہا ہو تاریخ میں پہلی بار مسٹر ڈی کروز انسانی تاریخ میں پہلی بار ہم نے وقت کے تسلسل سے ایک صدی چین کر اپنی جیب میں رکھ لی ہے اور تمہیں ڈی کروز تمہیں اس بڑے واقعے کا احساس تک نہیں تم کس قدر غبی اور کتنے کوتا نظر ہو یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے کہ باہر ایک بالکل ہی نئی دنیا ہماری منتظر ہے انگنت نئی چیزیں ظہور میں آ چکی ہیں لاکھوں نئے واقعات ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں دریافت کرنے والے ہیں ڈی کروز بے دھنگے پان سے ہسنے لگا بے شک بے شک ہم انہیں سونے سے بھری جیبوں کے ساتھ دریافت کریں گے وارڈیل دوبارہ گار میں آیا وہ اس احساس میں سرشار تھا کہ انگنت انسانوں میں وہ تین ایسے انسان تھے جنہوں نے پہلی بار وقت کو مسخر کر لیا ڈی کروز اس کے پیچھے پیچھے گار میں داخل ہو گیا اس نے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنا شروع کر دی سونے کی پہلی نیٹ نظر آئی تو اس نے خوشی کا نارہ بلند کیا وہ اور بروکس مٹی ہٹا ہٹا کر سونے کی انٹے نکالنے لگے وہ گاتے جاتے اور کہکے پر کہکہ لگا رہے تھے مگر وارڈیل ان سے بے نیاز ادھ کھلی آنکھوں سے سونے کا ڈھیر لگتا ہوا دیکھتا رہا اور اس نئی صدی کے بارے میں سوچتا رہا جس میں انہوں نے چلانگ لگائی تھی وارڈیل نے موٹر کار سے ترپال ہٹا دی جو اب بھوسا بن جکی تھی پھر کوسمولین اتار دیا ڈی کروز گاڑی کے پاس ہاں کھڑا ہوا پھر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر لرستے ہاتھ سے چابی گھومائی اور انجن سٹارٹ کر دیا ہلکی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ انجن اس طرح جاگ پڑا جیسے اس گاڑی کو پارک کیے ہوئے ابھی صرف ایک ہی گھنٹہ گزرا ہو وارڈیل ابھی تک خوابوں کیسی فضاء میں تھا وہ سوچ رہا تھا یہ اگلی صدی کیسی ہوگی ڈی کروز نے انجن بند کر دیا اب وہ اور بروکس گاڑی میں سونے کی انٹے جمارے ہی تھے وہ دونوں گاڑی بھر چکے تو ڈی کروز نے کہا لو ڈاکٹر سب ٹھیک ہو گیا یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف مو پھیل لیا اب اس کے آنکھوں میں آیاری کی چمک تھی وہ سٹیرنگ پر جا بیٹھا اور بولا میں ذرا ادھر ادھر چلا کر تو دیکھ لوں کہیں کوئی گڑبر نہ ہو بروکس مشکت کے بعد پسینے میں شرابور ہو گیا ڈی کروز کو سٹیرنگ سنبھالتے دیکھ کر وہ جھپٹا اور گاڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا بہت خوب چلا کر دیکھ لوں بڑی فکر ہے تجھ کو ہمیں بے وکوف سمجھا ہے اتر گاڑی سے سونے سے لدی ہوئی گاڑی لے جائے گا اکیلا بروکس کڑا ہوا ڈی کروز کو گھولتا رہا اسے یاد آیا کہ پانی کا کنستر تو گاڑی سے اتار لیا گیا تھا اس نے ڈاکٹر کو آواز دے کر پوچھا پانی کا کنستر کہاں ہے ڈاکٹر اسے بھی رکھ لیں گاڑی میں وارڈیل نے اشارے سے بتایا کنستر وہ رکھا ہے وہ جہاں ہم نے آرنی کو دفن کیا تھا بروکس نے کنستر اٹھانے کے لیے ریت میں بنی ہوئی نئی قبر کی طرف چلنا شروع کر دیا ڈی کروز نے گاڑی کے ونڈ شیلڈ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اس کی پتنیاں سکڑ گئیں اس نے احتیاط سے چابی لگائی اور چپکے سے کار سٹارٹ کی وارڈیل غار کا دروازہ بند کر رہا تھا کہ اس نے چٹان کی کگر کے ساتھ گاڑی کو جھپٹتے ہوئے دیکھا ٹھیک اسی وقت بروکس نے بھی کار کو کسی ویشی سانڈ کی طرح اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا لمحے بھر کی حیرت دہشت میں بدل گئی وہ حلق پھاڑ کر چیخا ڈی کروز کیا کرتا ہے ڈی کے ڈی کروز ڈکٹے کی باندے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا بروکس دہشت میں اچھل کر گاڑی کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی بمپر کے ٹکرانے کا دھماکہ ہوا اور دھات کے رگڑنے اور پھارنے کی آواز کے ساتھ دہشت نناک انسانی چیخ سنائی دی ڈی کروز نے ایکسلریٹر پر دباؤ جاری رکھا پھر اس نے مڑ کر دیکھا کوئی سو فٹ پیچھے بروکس کا کچھلا ہوا جسم ریت پر الٹا پڑا تھا اس نے اپنا پیر ایکسلریٹر پر سے ہٹا کر بریک پر جما دیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا ڈی کروز کے حلق سے کوئی چیز اٹکتی بھی محسوس ہوئی اس نے دیکھا کہ چٹان کی کگر اس سے صرف چند گز دور رہ گئی ہے اس نے دہشت میں ہاتھ بڑھا کر ایمرجنسی بریک لگانا چاہا مگر اب اس کا وقت نہیں تھا تباہی اس کا مقدر ہو چکی تھی ان چند ثانیوں میں کہ گاڑی چٹان کی کگر سے لڑک کر سینکڑوں فٹ نیچے گرنے والی تھی ڈی کروز بس اتنا کر سکا کہ دروازہ کھول کر اس نے خود کو باہر ریت پر گرا دیا گرنے سے اسے معمولی خراشی آئیں ریت اس کے موں میں بھار گئی اسی لمحے اس نے سینکڑوں فٹ نیچے چٹانوں سے کار کے ٹکرانے کا زبردست دھماکہ سنا وہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور کپڑے جھارتے ہوئے پہاڑ کی کگر سے جھک کر نیچے دیکھنے لگا کھلونا گاڑی کی طرح ان کی کار چٹانوں پر مری تڑی پڑی تھی اس نے گھوم کر دیکھا وادیل بروکس کی لاش پر جھکا ہوا تھا لمحے بھر کے لئے دونوں کی آنکھیں ملیں ڈی کروز ڈی کروز یہ تو نے کیا کر دیا ڈی کروز ڈاکٹر کی آنکھ میں آنکھیں ڈالے گھر رہا تھا ڈاکٹر تم نے نہیں دیکھا بروکس تو حادثے کا شکار ہوا ہے وادیل کی آواز میں غصہ اور دکھ تھا یہ تو نے کیا کر دیا ڈی کروز نے نیچے پڑی ہوئی گاڑی کو دیکھا میں بروکس کو ختم کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر گاڑی کو نہیں افسوس ذرا دیکھو اتنا سونا خالی سونا وہ پڑا ہے پھر وہ اس طرح مسکرائے جیسے مو چڑھا رہا ہو اس مسکراہت میں بیچارگی کے ساتھ عجب طرح کی کمینگی بھی تھی ڈاکٹر نے سوچا میں نے اس کو سمجھنے میں گلتی کی کاش ہم اس خبیس کو اپنے ساتھ شامل ہی نہ کر دی مگر اب کیا ہو سکتا تھا ڈاکٹر مڑ کر گھار کی طرف جانے لگا ڈی کروز نے اسے آواز دی اس کے لہجے میں حکم تھا وادیل اب جیسا میں کہوں وہ کرو دو تھیلوں میں جس قدر سونا سکتا ہے بھر لو اور سڑک کی طرف چل پڑو ڈاکٹر سر جھکا کر سوچنے لگا ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں مگر اس وقت عجب طرح کا خیال اس کے ذہن میں آیا انہوں نے کتنی بڑی پرائننگ میں کس قدر معمولی مگر اہم تفصیل کو نظر انداز کر دیا اس نے کہا ڈی کروز گاڑی کے ساتھ جو کچھ ہوا شاید یہی بہتر تھا ہم سو سال پرانی نمبر پلیٹ لگائے جس پہلی بستی میں پہنچتے وہیں دھر لیے جاتے ڈی کروز کو ان باتوں سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بولا بس اب آ جاؤ جس قدر سونا اٹھا سکتے اٹھا لو اور چلو وہاں ڈیل بڑھ بڑھانے لگا اتنے سفر کے ساتھ اس جہانمی گربی میں سفر کرنا آسان نہیں ہوگا دونوں آدمی شہرہ کی تلاش میں ریت لی ڈھلوان پر کئی گھنٹے چلتے رہے دونوں خاموش تھے انہوں نے پیٹھ پر ایک ایک تھیلہ لاد رکھا تھا تھیلوں میں سونا بھٹی سے نکلی ہوئی اینٹوں کی طرح تپ رہا تھا سپہر ہوتے ہوتے وہ شہرہ نمبر اکانوے پر پہنچ گئی گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے اپنے تھیلوں کو ہاتھوں پر بلند کر کے سڑک کے ایک جانب آگے پیچھے چلنے لگے گھنٹے بار بعد واڈیل نے جو تھکن اور پیاس سے لڑکڑا رہا تھا ہاتھ اٹھا کر ڈی کروز کو رک جانے کا اشارہ کیا وہ گہرے گہرے کشک سانس لے رہا تھا مجھے مجھے تھوڑا سستہ لینے دو ڈی کروز خباست سے مسکرانے لگا حال پتلا ہے کیوں ڈاکٹر ڈاکٹر نے بے چارگی سے گردن ہرا کر ہاں کہا اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی نقشے کے کل کل سپہر سے پہلے نہیں پہن سکتے ڈی کروز بدستور کمینگی سے مسکرانے لگا تم تو اس رفتار سے کہیں بھی نہیں پہن سکتے ڈاکٹر میں نے تو کہا تھا کہ تم وہیں بیٹھ کر سونے کی حفاظت کرو میں سواری کا کوئی انتظام کر کے تمہیں لے جاؤں گا ڈاکٹر تلخی سے مسکرانے لگا ہاں ہاں تم ضرور مجھے لے جاتے تمہاری تو شکل بھی دکھائی نہیں دیتی ڈی کروز میں وہیں پڑے پڑے سڑ جاتا اس نے شعرہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی لکیر پر نظر ڈالی اور آشتہ سے کہنے لگا ہم کب سے سڑک سڑک جا رہے ہیں مگر ایک بھی موٹر گاڑی نظر نہیں آئی اس کی آواز میں ایک بے نام سا خوف چلک رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈی کروز نے جھنجلا کر پوچھا کہے کیا ڈاکٹر کا چہرہ اندر کے خوف سے تاریخ ہو گیا وہ بولا ڈی کروز کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ پچھلے سو برسوں میں کوئی جنگ ہوئی ہو اور کہیں کسی نے کوئی بم گرا دیا ہو اور یہ شعرہ کسی نامعلوم ویرانے سے نامعلوم ویرانوں تک جاتی ہو اور ہم ہم دونوں دنیا کے آخر انسان ہو ڈاکٹر واڈیل نے اپنا تھیلہ سڑک پر گرا دیا اور اس امکان پر سوچتے اپنی مذہب کا خیز حالت زار پر کھوکلی آواز میں ہسنا شروع کر دیا ہستے ہستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی پھر وہ دھائیں بائیں ڈولنے لگا پھر زمین پر لوٹیں لگانے لگا ڈی کروز نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھا لیا بکواس بند کرو ڈاکٹر میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ ڈاکٹر کو اس نوجوان کی خوف صدگی پر رحم آ گیا وہ خاموش ہو گیا اس نے سوچا یہ حریش جانور اب موت اور تنہائی کے خوف سے کام پر رہا ہے یکا یک ریگستان کے سناٹے میں ڈاکٹر نے کھل کی آواز سنی آواز جو کہیں میلوں دور سے آ رہی تھی مکھی کی بھن بناہٹ جیسی آواز کیا یہ اس کا وہم تھا یا یہ آواز رفتہ رفتہ واضح ہو رہی تھی یہ آواز ڈی کروز نے ہی سن لی وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا دونوں آدمیوں نے سار اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا پہلے انہیں ایک غیر واضح نکتہ نظر آیا پھر اس نکتے نے ایک شکل اختیار کر لی یہ ایک جٹ تیارہ تھا جو اپنے پیچھے دھویں کی لکیر چھوڑتا ہوا اور ان کے سروں سے گرجتا ہوا گزر گیا اور دوسری سمت میں غائب ہو گیا پھر اس کی آواز آنی بند ہو گئی ڈی کروز اچھلا اور بے اختیار ہسنے لگا وادیل دنیا موجود ہے اس طرف جدر سے یہ جٹ آیا ہے کوئی شہر ہے اٹھو چلو دنیا موجود ہے وادیل ڈی کروز نے بڑھ کر اپنا تھیلہ اٹھا لیا اور اپنی بیلٹ سے پانی کی بوتل کھول کر مو سے لگا لی مزے لے لے کر پانی پیتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئی آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا پھر بوتل مو سے ہٹا کر ہاتھ کی پشتے سے مو پہنچنے لگا بے خیالی میں ڈاکٹر کا ہاتھ اپنی بیلٹ کی طرف گیا پانی کی بوتل کہیں گر گئی تھی اور بیلٹ سے خالی زنجیر لٹک رہی تھی میری بوتل کہیں گر گئی یہ الفاظ کہتے ہوئے ڈاکٹر وادیل کی آواز کانپنے لگی میرے پاس پانی نہیں اس نے اپنی آواز پر کابو پانے کی کوشش کی ڈاکٹر نے دیکھا ڈی کروز کے مکار چہرے پر ہلکی سے مسکرات کھیل رہی ہے ڈی کروز نے بے نیازی سے اپنا تھیلہ کاندھے پر ڈالا یہ تو تم نے بڑی افسوسناک خبر سنائی ڈاکٹر پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا وادیل چیخ پڑا مجھے پانی چاہیے ڈی کروز میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں ڈی کروز رک گیا پانی میرا خیال ہے پانی یہیں کہیں ضرور مل جائے گا اس نے بھونڈی اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیلٹ کی طرف دیکھا ارے ہاں ٹھیک تو ہے پانی تو یہ ہے پانی موجود ہے ڈاکٹر ڈی کروز نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں سہرہ کے دامن سے گرمی کی لپٹیں اٹھ رہی تھی پھر اس نے ڈاکٹر کے خوش گھونٹوں پر نظر ڈالی ایک بار پانی پیو اور سونے کی ایک انٹ میرے حوالے کر دو ٹھیک ہے نا وادیل کی آواز بھر آگئی کیا کہہ رہی ہو تم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے ڈی کروز کے چہرے سے مسکراہت کافور ہو گئی اس نے دانت بھیج کر دور آیا ہاں ایک بار پانی پینے کی قیمت سونے کی ایک انٹ وادیل نے اسے گھور کر دیکھا پھر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک انٹ نکالی اور سڑک پر پھینک دی ڈی کروز میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تم تو بڑے اچھے سوداگر ہو ڈی کروز نے مسنوین کسار کے ساتھ ڈاکٹر کو سلام کیا پھر اس نے پانی کی بوتل کا ڈھکنا کھول کر بوتل ڈاکٹر کی طرف پڑھا دی ڈاکٹر نے دو تین ہی گھونٹ لیے ہوں گے کہ ڈی کروز نے بوتل جھپٹ لی اور بولا ایک بار پانی پینے کی قیمت سونے کی ایک انٹ یہ اس وقت اس کا ریٹ ہے ڈی کروز نے ڈاکٹر کی پھینکوی سونے کی انٹ اپنے تھیلے میں ٹھونس لی اس نے دیکھا ڈاکٹر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا اور لڑ کھڑاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ تیسرے پہر کوئی چار بجے وارڈیل کو یوں لگا کہ جیسے اس کا سانس رکنے والا ہے وہ اب قدم قدم پر لڑ کھڑا رہا تھا ڈی کروز جو اسے کئی گاز آگے چل رہا تھا رکا اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگا کیا بات ہے ڈاکٹر تم تو ابھی سے گرے جا رہے ہو ابھی تو رات ہونے میں چار پانچ گھنٹے باقی ہیں اس کی آواز میں طاقت کا گھومنڈ اور نوجوانی کا گھرور جھلک رہا تھا جو ڈاکٹر کو بہت برا لگا اس کے ہونٹ تڑک رہے تھے اور موں میں زبان کانسی کے ٹکڑے کی طرح معلوم ہو رہی تھی رک جاؤ ڈی کروز میں چل نہیں سکتا مجھے پانی چاہیے پانی ڈی کروز نے دانت نکوز کر بڑی عمر کے اس آدمی کو دیکھا بیلٹ میں لگوی پانی کی بوتل ہلائی اور بولا واڈیل میرے پاس چوتھائی بوتل ابھی باقی ہے پھر اس نے بوتل کا موں کھول کر پانی پیا واہ کیا بات ہے پھر اس نے چلو بھر پانی اپنے چہرے پر ملا واہ واہ واڈیل نے کامتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف پڑھا دیے ڈی کروز خدا کے لیے اس کی پیاس سے سوجی ہوئی زبان سے صحیح لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے خدا کے لیے ڈی کروز میری مدد کرو ڈی کروز نے جان بوچ کر بوتل اوپر اٹھائی اس وقت بھاؤ زرہ چڑ گیا ہے ڈاکٹر ایک گھونٹ پانی کی قیمت اب سونے کی دو انٹے ہوں گی واڈیل لڑ کھڑا گیا اس نے سڑک پر گھٹنے ٹیک دیے انٹوں کا تھیلہ فسل کر کند آواز کے ساتھ نیچے گر گیا بڑی کوشش کے بعد واڈیل نے سونے کی دو انٹے تھیلے سے نکال کر سڑک پر ڈال دی اب اس کے پاس چار انٹے بچی تھی ڈی کروز نے ڈاکٹر کی پھینکی ہوئی انٹے اٹھا کر آرام سے اپنے تھیلے میں بھر لی ڈاکٹر واڈیل آپ ناراض تو نہیں ہیں اے واڈیل خاموش رہا اس نے کامتی ہوئی پسینے میں ڈوبی ہوئے انگلیوں سے تھیلے کا موبند کیا اور سڑک پر ہی لیٹ گیا اب سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا وہ دونوں رات بھر سڑک پر سوتے رہے صبح اٹھا تو ڈی کروز اس طرح چاکو چوہ بند اور توانہ تھا وہ جان بوجھ کر لمبے لمبے قدم اٹھانے لگا ڈاکٹر تقریباً رنگتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا ڈی کروز بار بار رکھتا پیچھے مڑ کر مسکراتا اور چلنا شروع کر دیتا دو بار اس نے رکھ کر پانی پیا ڈاکٹر جب اس کے قریب پہنچ جاتا تو وہ بڑی مینیازی سے بوتل کا مو بند کرتا اور اپنے ضرورت سے زیادہ وزنی تھیلے کو اٹھا کر لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا روانہ ہو جاتا وارڈیل تھکن اور پیاس اور جھنجلہ ہٹ سے کامتا لڑ کھڑاتا ہوا پیچھے پیچھے گھسٹ رہا تھا دوپہر کے وقت دہکتا ہوا سورج ان پر جہنم کی آگ برسا رہا تھا وارڈیل کا چہرہ سفید پڑ گیا وہ سڑک پر آندھے مو جا گیرا دی کروز نے کچھ دیر انتظار کیا جب وہ نہ اٹھا تو اس کے قریب آیا پھر سے ٹھوکا دے کر بولا اٹھو چلتے کیوں نہیں ڈاکٹر کے مو سے کراسی نکلی نہیں مرتے ہوئے جانور کی طرح اس کے حلق سے عجب طرح کی آواز نکل رہی تھی نہیں مجھے پانی چاہیے پانی ڈی کروز ہسنے لگا لو اس نے بوتل بڑھا دی لو ڈاکٹر مگر بس ایک گھنڈ پینا سمجھے ڈاکٹر نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل پکڑ کر مو سے لگا لی اسے بوتل میں پانی کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی اس لمحے میں ڈاکٹر کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ پیاس بجھا لے اس نے اپنے ہنٹو پر پانی کی تھندک محسوس کی مگر یکا یک ڈی کروز نے ہاتھ مار کر بوتل چھین لی بوتل کا مو ٹکرایا تو ڈاکٹر کے مسورے چھل گئے اور خون نکل آیا اس نے ڈی کروز کی شیطانی آواز سنی ہم نے ابھی تیہ تو نہیں کیا ڈاکٹر کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے اس کی پتلیاں سکڑنے لگیں بھاؤ پھر چڑ گیا ہے ڈاکٹر وڈیل کی آنکھیں تقریباً بند تھی اس نے تکلیف کے ساتھ تھیلے کا پٹا اپنی گردن سے نکال کر تھیلے کو زمین پر گرا دیا اور اسے پوری قوت سے دھکیل کر ڈی کروز کی طرف پڑھا دیا ڈی کروز ہستا ہوا بڑھا اور زمین پر سے ڈاکٹر کا تھیلہ اٹھانے لگا وہ جھکا تو خود اس کے تھیلے کا مو کھل گیا اور سونے کی ایک انٹ سڑک پر گر گئی یہ انٹ اٹھانے کے لیے ڈی کروز مڑا تو وڈیل کی طرف اس کی پوشت ہو گئی وڈیل نے اس کی طرف دیکھا اسے حیرت ہوئی کہ اس حالت میں عذاب کے اس لمحے میں وہ کسی کے لیے نفرت بھی محسوس کر سکتا ہے نفرت کے ساتھ بس ایک ہی خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اس کے لیے یہ آخری موقع ہے اس نے ڈی کروز کی چوڑی چکلی پوشت دیکھی اس نے اپنے اندر اس کی طاقت اور کمینگی اور نوجوانی کے خلاف نفرت کے ایک لہر اٹھتے ہوئے محسوس کی اس نے سوچا بل آخر یہ جیت جائے گا اور میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دوں گا ہیوانی تیش اور نفرت کے ساتھ اس نے اپنی طاقت اکٹھا کی اور سونے کی ایک اینٹ پر اپنی گریفت مضبوط کر دی وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بال اٹھا اور اینٹ کو اپنے سر سے بلند کر کے ڈی کروز کی طرف ڈھلک گیا ڈی کروز نے ہڑ بڑا کر اس کی طرف دیکھا اسی لمحے وارڈیل نے اینٹ گرا دی سونے کی اینٹ ڈی کروز کی کنپٹی پر پڑی اس نے بھیانک آواز نکال دی اور سڑک پر گر گیا وارڈیل نے کھڑے ہو کر دوسری بار اینٹ اٹھائی اور ڈی کروز کے چہرے پر گرا دی اس دفعہ ہڈیاں ٹوٹنے کی چرچرہ ہٹ سنائی دی ڈی کروز کی کھوپڑی پر چک گئی تھی خون آلود مسک شدہ چہرے پر بس دو آنکھیں صحیح اور سالم تھی اور ان میں استجاب تھا مکمل اور ناقابل یقین حیرت یک یک وارڈیل کو انتہا سے زیادہ کمزوری کا احساس ہوا وہ کھڑے کھڑے ڈولنے لگا اس کا سارا بدن دکھ رہا تھا اور پاؤں ربڑ کے بنے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ مڑا اور زمین پر پڑی ہوئی پانی کی بوتل کی طرف بڑھا بوتل الٹی پڑی تھی اور خالی تھی سارا پانی بیہ چکا تھا وارڈیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس نے رونا شروع کر دیا اس کے گلیز سوکھے ہوئے چہرے پر آنسو لکینیں بنا کر بہ رہے تھے وہ ہچکیاں لیتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر گیا اور بوتل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے اس سے پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہو تھوڑی دیر بعد وارڈیل اٹھا اس نے اپنے آس پاس بکری ہوئی سونے کی انٹوں کو دیکھا اور مایوسی سے گردن ہی لائی یہ بوجھ اب کس کام کا ہے مگر گھٹنوں کے بل گر کر اس نے ادھر ادھر سے انٹیں جمع کرنے کی کوشش بھی کی وہ انہیں گھسیڑ گھسیڑ کر تھیلے کی طرف لانا چاہتا تھا اب تو اس میں تھیلے کو زمین سے اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی اس نے بڑی مشکل سے دونوں بازوں اور سینے کے درمیان رکھ کر ایک انٹ اٹھا لی وہ بس ایک انٹ اٹھائے سڑک پر لڑکھڑاتا ہوئے ایک طرف کو روانہ ہو گیا اس کا حلق خوشک تھا اور سانس اس طرح جا رہی تھی جیسے درد کی رہر بدن کو کارتے ہوئے گزر رہی ہے مگر وہ چلتا رہا سونے کی ایک انٹ اٹھائے چلتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی پھر وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ گرتے ہوئے اس کا چہرہ کسی پتھر سے ٹکرائے وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا اجب ترہاں کی گنودگی میں لپٹا ہوا وہ کتنی ہی دیر تک پڑا رہا اس نے ایک آواز سنی اور پوری قوت سرف کر کے آنکھیں کھول دیں دور سے یہ آواز بنبناہٹ کی طرح محسوس ہوئی پھر اور واضح ہو گئی یہ آواز کار کے انجن جیسی تھی وادیل نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی مگر یہ بات اس کے بعد سے باہر تھی اب صرف اس کی آنکھیں زندہ تھی اس نے پتنیاں گھما کر دیکھا ایک کار اس کی طرف آ رہی ہے دھات کی بنی ہوئی چپٹی سی چیز چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی پھر آہستہ ہو گئی پھر اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی اس نے سڑک پر کسی کے قدموں کی آر سنی ڈھیلے ڈھالے لباس میں ایک طویلو کامت شخص اس کے پاس کھڑا تھا وادیل کو اس کی شکل بہت دھندلی دکھائی دی اس نے کوشش کر کے کچھ کہنا چاہا مگر سوجی ہوئی زبان اور پھٹے ہوئے ہنٹوں سے الفاظ نہ بن سکے پھر بڑی کوشش کے ساتھ بہت دیر بعد اس کے حلق سے آواز نکلی مسٹر مسٹر یہ سونا ہے خالص ہونا یا لے لو یہ میں تمہیں مجھے اس کی انگلیاں تشنجی انداز میں کھلیں بند ہوئیں پھر ایک جھٹکے کے ساتھ کھل کر ہاتھ ڈھیلا اور بے حرکت ہو گیا اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈلک گئی نووارد نے جھک کر اس کے سینے پر اپنا کان رکھ دیا پھر وہ کھڑا ہو گیا اس نے مایوسی سے گردن ہلائی بیچارہ پتہ نہیں کون تھا کہاں سے آیا تھا گاڑی میں بیٹی ہوئی عورت نے اپنی سیٹ سے تھوڑا اٹھ کر دیکھا کیا بات ہے جورج اس آدمی کو کیا ہوا مرد گاڑی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا پتہ نہیں کون آدمی ہے مجھے تو کوئی بھیکاری لگتا ہے مر گیا بیچارہ عورت نے مرد کو ہاتھ میں سونے کی اینٹ اٹھائے ہوئے دیکھا تو پوچھا جورج یہ کیا ہے سونا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سونا ہے یہ مجھے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ لے لو اور مجھے شہر پہنچا دو سونا عورت نے ناک سکیڑ کر پوچھا مگر وہ سونے کا کیا کر رہا تھا پتہ نہیں مجھے تو پاگل سا لگتا تھا ظاہر ہے ریگستان میں دن میں اس وقت پیدل چلنے والے کا دماغ الٹھی جائے گا مرد نے مایوسی سے گردن ہلائی سونے کی اینٹ اٹھا کر کہنے لگا بھلا سوچو سونے کا یہ ٹھکڑا مجھے اس طرح دے رہا تھا جیسے بڑی کوئی قیمتی چیز ہو ہاں تھی تو کبھی اس کی بھی قیمت ایک زمانے میں لوگ اسے دولت کے طور پر استعمال کرتے تھے نا مرد نے کار کا دروازہ کھلا ہاں کوئی سو سال پہلے اسے لوگ دولت سمجھتے تھے اور کرنسی کے طور پر استعمال کرتے یہ اس وقت کی بات ہے جب سونا تیار کرنے کا طریقہ دریافت نہیں ہوا تھا اور یہ کہیں کانوں وغیرہ سے نکلتا تھا مرد نے زرد ادھات کے اس بھاری ٹکڑے کی طرف دیکھا اور اسے سڑک کے ایک جانب پھینک دیا پھر اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور کہا شہر جا کر پولیس کو اطلاع کر دیں گے کہ وہ اس بیچارے کی لاش اٹھوالیں یہاں سے پھر اس نے ڈیش بورڈ پر ایک بٹن دبایا جس سے خود کار ڈرائیونگ کے آلات نے گاڑی کا کنٹرول سنبھال لیا مرد نے مڑ کر ریت پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا بیچارہ پتہ نہیں کہاں سایا تھا گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی اس نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ لیے اور آنکھیں بند کر لی کار اب فراتے بھرے ہی تھی عورت نے ایک بٹن دبایا جس سے گاڑی پر رنگین شیشے کی ایک چھاتہ لگی اور ائر کنڈیشننگ کے آلات نے کام شروع کر دیا یہ چپٹی سی بلبلے نوما کار سڑک پر تیرتی ہوئی نظروں سے اجل ہو گئی پندرہ منٹ بعد پولیس کا ہیلیکاپٹر آیا اور جائے حادثہ پر ایک چکر لگانے کے بعد اتر گیا دو وردی پوش ہیلیکاپٹر سے اترے انہوں نے ایک سٹریچر پر احتیاط سے وارڈیل کی لاش رکھی اور اسے ہیلیکاپٹر کی طرف لے گئی ایک پولیس والے نے فیزیکس اور کیمسٹری کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر وارڈیل کے بارے میں اپنی نوٹ بک میں یہ تفصیل لکھی نامعلوم شخص عمر تقریباً ساٹھ سال بظاہر تھکن اور سہرہ میں لو لگنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہفتوں بعد انہیں ڈی کروز کی لاش بھی مل گئی جو بلکل سڑ چکی تھی کچھ دنوں بعد بروکس کی لاش اور آرنی کا دھانچہ بھی برامت کر لیا گیا ایک قسمی صدی کے اس شہر کے پولیس ریکارڈ میں ان چار آدمیوں کی پوریس رار موت کو قدر استجاب کے ساتھ درج کر لیا گیا اور ان چار بینام لاشوں کو دفن کر دیا گیا سونے کی انٹے سہرہ کی پہنائی میں جہاں جہاں پڑی تھی پڑی رہی پرانے موڈل کی زنگ خوردہ کار کی پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے سونے کے امبار کو سرکاری ریکارڈ میں ایک جملے سے زیادہ جگہ نہ مل سکی پھر کچھ دنوں میں تھوہر اور جھڑ بیری کی جھاڑیوں نے اس گاڑی کو اور سونے کی بے شمار انٹوں کو ہر جانب سے ڈھک لیا جس طرح زمینے وارڈیل آرنی بروکس اور ڈی کروز کو اپنے دامن میں چھپا لیا تھا وہ اور ان کا سونہ اب سہرہ کی ریت کی ماند بے قیمت تھے